دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ماباپ کی بات کو ماننا ضروری ہے شریعت میں ماباپ کی اتانت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کیا اپنی بیوی کو چھوڑ دیں گے اور کوئی سخت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے تو اپنی بیوی کو کیا کرے گا طلاق دے دے گا یا نہیں اپنی بیوی کو طلاق دے گا یا اپنی ماباپ کے بات کو وہاں ترک کر دے گا چھوڑ دے گا مانے گا نہیں کیا حکم ہے شریعت کا یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِعَتِ الْخَالِقِ مصنف ابن ابی شہبہ میں جل نمبر اٹھانہ سفر نمبر دو سو چوالیس پر موجود ہے یہ جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں نہیں یہ مسئلہ آپ کتاب میں بھی مل جائے گا کتاب النوازل کھول لیجئے جل نمبر نو سفر نمبر چالیس پر فتاوہ ہفتانیہ کھولیں جل نمبر چال سفر نمبر پانچ سو اسی فتاوہ محمودیہ جل نمبر بارہ سفر نمبر ایک سو ایک سٹھ کھول کر دیکھ لیجئے مسئلہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے بیوی کی غلطی نہیں ہے بیوی حق پہ ہے بیوی صحیح راستے پہ ہے اس کے باوجود ماں باپ کہہ رہے ہیں والدین کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے یاد رکھ لیجئے ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے آپ ایک سخس کی اپنی بیوی کی زندگی کو برباد کر دیں گے کیونکہ اس کے کوئی غلطی نہیں ہے اس کے باوجود اسے طلاق دینا اس پر ظلم ہوگا کیونکہ اس کے کوئی غلطی نہیں تھی اس کے باوجود آپ اسے طلاق دے رہے ہیں اور ماں باپ کے کہنے پر لہذا کسی کے کہنے پر کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے ایسی صورت میں آپ ماں باپ کی بات کو چھوڑ دیں گے اگر ایسی صورت میں آپ ماں باپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس صورت میں یہ کرنی چاہیے آپ کو یاد رکھیں اسلاح کے مقصد سے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو سمجھائیں اور بی بی کو بھی سمجھائیں ایسی صورت میں آپ اپنے والدین کو سمجھائیں اور اپنی بی بی کو بھی سمجھائیں کہ والدین اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں اور ہی طرح اپنی بہو جو بہو آپ کی بی بی ہے وہ اپنے ساتھ سسر کو یعنی آپ کے والدین کو اپنے والدین کی طرح سمجھیں اور ان کے مرتبے کی طرح سمجھیں کہ وہ جیسے ایسے سمجھیں کہ وہ یہ میرے ماں باپ ہیں تو اسی لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے گھر کو خوزگوار بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی گھر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پھر ماں باپ اور اپنی بیوی سب کو خوز رکھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں اگر بیوی کی غلطی ہے اور ایسی غلطی ہر غلطی بھی بھی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے وہ غلطی جو شریعت کے اعتبار سے جس غلطی پر طلاق دینے کی اجازت ہے اگر ایسی غلطی بیوی کی ہے تو اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں طلاق دینے کے لیے تو ایسی صورت میں آپ کو طلاق دینا پڑے گا اگر طلاق نہیں دیں گے تو ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ آپ کو ملے گا ایسی صورت میں آپ طلاق دیں گے اور بیوی کو طلاق دینا پڑے گا اور اگر صلاح کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات اگر صلاح کر دیں گے ماں باپ کو بھی راضی کرالیں اور بیوی کو بھی طلاق نہیں دیں تو بہت اچھی بات ہوگی تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بیوی کی غلطی نہیں ہے اس کے باوجود آپ اگر بیوی کو طلاق دیں گے تو بیوی پر ظلم ہوگا اور اگر ماں باپ طلاق دینے کیلئے کہہ رہے ہیں بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے اگر اس صورت میں آپ ماں باپ کی بات کو مانیں گے نہیں تو پھر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کوئی گناہ نہیں ملے گا مسئلہ یاد رکھ لیجئے اصل میں ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں ہے تو بار بار آڈیو سنیے پھر بھی نہیں سمجھ میں ہے تو کسی عالم سے رابطہ کریں یا ہمارا نمبر بھی اس پر موجود ہے ضرور رابطہ کریں تاکہ مسئلہ آپ سمجھ پائیں دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں